یہ گجرانوالا کے جلسے کو حقیقی آزادی کا آخری جلسہ قرار دینا اس کے پیچھے خان صاحب کی سیاسی مندق کیا ہے؟ بسم نیرخمان الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر دو چیزیں تو ذہن میں رکھ لیا گیا خان صاحب کے بعد پلان اے پلان بی پلان سی یہ ان کے اپنے بھی ہیں اور خان صاحب کے خلاف جو پلان اے پلان بی اور پلان سی ہے وہ بھی خان صاحب کے لبے ہیں آج ہم پروگرام میں وہ چیزیں سامنے لائیں گے یا سر آنے والے دینوں میں آج کی دن آج کی تاریخ کو یاد رکھ لیجئے خان صاحب نے یہ اس لیے کہہ دیا ہے کہ یہ آخری جلسہ ہوگا اس کے بعد تحریک ہوگی جلسے نہیں ہوں گے اس کے بعد جو آخری جلسہ ہوگا وہ صرف اسلام آباد میں ہوگا نمبر ایک تو مہنگائی کے حلاف تحریک جلسے جلوس اور اس کے بعد ایک گراؤ حقورانوں کے گروں کا حقورانوں کے دفاتر کا پھر یہ ساری چیزیں چلیں گے یہ واقعی خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں اور اب خان صاحب اپنا آخری آور کرانے لگے وہ آخری آور جس میں خان صاحب یورکٹ بھی ماریں گے وہ آخری سیاسی آور جس میں خان صاحب آؤٹ بھی کریں گے وہ آخری آور جس میں خان صاحب کسی صورت میں نہ چوکا نہ چکا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خان صاحب نہیں کریں گے ہوں گی کہ انہیں لگ سکے چلے میں آپ کو بتاتا جا تو ہونے کیا لگا یا سر ایک بات تو آپ نوٹ کر لی جائے گا کہ وفا کی حکومت جا رہی ہے وفا کی حکومت جو ہے اس سے واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی اب آگے چلنے کے قابل نہیں ہیں وہ تو ایک دن جانی ہے سار نہیں ایک دن جانی تھی آپ جا رہی ہے جل جا رہی ہے اسی سال میں جا رہی ہے سکمر اکتوبر نہیں اکتوبر نومبر جی میں اکتوبر نومبر بھی شاید لیٹ ہو جائے شاید اکتوبر نومبر بھی لیٹ ہو جائے یعنی بیس پچیس سن کی پیمان میں کہہ رہا ہوں حکومت جا رہی ہے جو لوگ کہتے تھے دوزار تیس میں کہہ رہا ہوں نہیں میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ نئی تائناتی بھی نگران سیٹ اپ ہی کرے گا نئی تائناتی ہو یا نئی تائناتی کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو یہ بھی نگران سیٹ اپ ہی کرے گا اس کے بعد پاسپورٹ مل جائے گا میرا خیال ہے مل جائے گا عدالتی معاملہ ہے میں اس پہ آپ جان بوجھ کے پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں کہ میں باہر کیوں بھیڑ رہا ہوں عدالتی معاملہ لیکن میرے پاس اطلاع تو یہی ہے کہ قانونی طور پر وہ سمجھتے ہیں ان کے ہلکے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاسپورٹ مل جائے گا صحیح اور اطلاع یہ ہے کہ پلاننگ یہ ہے پلاننگ پی ڈی ایم کی پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈرائے جائے دمکایا جائے ناہل کیا جائے اگر ایسا وہ نہیں کر سکتے گرفتاری تک کی پلاننگ ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے وہ کامیاب ہونے کی صورت میں بھی نکام ہو جائیں گے پھر پلاننگ کا حصہ یہ ہے کہ فوری طور پر چونکہ یہ حکومت ہوگی مکمل طور پر نکام آج آخری اپیسوڈ چل گیا نا اقوام متحدہ سے آگے باقی لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ملک کی جتنی مدد ہونی تھی وہ ہونا شروع ہو گئی ہے جو جو ہونا تھا ہو گیا مہنگائی اتنی بے کابو ہو گئی ہے روٹی ملنے کے لیے لوگوں کو روٹی کے لالے پر گئے ہیں بجلی کے بل کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں ایون کے کفن کا کپرا بھی مہنگا ہو گیا یا سر اللہ معاف کرے وہ بھی مہنگا ہو گیا کوئی ایک چیز سستی نہیں رہی اب ایک وقت کی روٹی کھانا بھی محال ہو گیا آنے والے وقتوں میں جو حالات نظر آ رہے ہیں گاری میں چلنے جانے والا ڈڑ کے جائے گا کم اس سے میری گاری نہ چھین لی جائے یہ حالات اب میں مجھے اور آپ کو پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہے جو اس ملک کو دیکھ رہے ہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں تھوڑا ٹائم آپ کے پاس ہے اچھا وفاقی حکومت بھی کہ اندر بھی اب یہ سوچ ہے کہ جناب مزید بدنامی لینے سے بہتر ہے کہ نگران سیٹ اپ پر بدنامی ڈال دی جائے کیونکہ ہم میں بولنے کی بری شدت سے عادت ہے اور نگران سیٹ اپ کے لیے شارٹم میمری لاس ہے نا مارا نگران سیٹ اپ کے لیے بہت سی تیاری بھی ہو چکی ہے اب ہوگا کیا چلنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بری اور ساتھ خبر ایک دے دیتا ہوں یہ جو زمنی الیکشن ملتوی ہوئے ہیں جو واقعی آپ زمنی الیکشن کے بعد قومی الیکشن کی طرف ہی جانے والی بات ہے کیونکہ جتنے مرضی یہ زمنی الیکشن کراتے ہیں ہر اگر یہ بیس بھی ہلکوں سے زمنی الیکشن مزید کراتے ہیں تو بیس کے بیس ہلکوں سے بھی خان صاحب نے الیکشن لنا تھا کیونکہ خان صاحب ایک ایسی چوائس تھی جن کو ہرانا ممکن ہی نہیں تھا اور یہ جو جن ہلکوں میں الیکشن ہوا ہے ملتوی ہوا ہے آپ کو پتا ہے سلاب تو ان ہلکوں میں سے کتنے ہلکوں میں سلاب کے متاثرین تھے کتنے ہلکے ایسے تھے جہاں پہ یہ سروس نہیں تھی اور یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس عملہ نہیں ہے تو پھر یہ باقی باکستان کیسے چل رہا ہے اس کا مطلب پاکستان میں قنون نافذ کرنے والے دارے سارے ادھر چلے گئے ہیں پولیس ادھر چلے گئی ہے الیکشن کمیشن کا دفتر بند کر دیں ان کے دفتر لوگ بھی ادھر چلے گئے ہیں آئیجوکیشن کے لوگ جنہوں نے ڈیوٹیاں دینی ہیں وہ بھی ادھر چلے گئے ہیں وابڈا کے لوگ یا دیگر محکموں کے لوگ جنہوں نے ڈیوٹیاں دینی ہیں وہ بھی ادھر چلے گئے ہیں یہ وہ حاملہ نہیں تھا حکومت کو نظر آ گیا تھا وہ ان تمام الکوں میں الیکشن ہار رہے ہیں یہ ریپورٹ سب کے پاس جا چکی تھی ایک ایک حلقے کی ریپورٹ تھی صرف ایک حلقہ ایسا تھا موجود تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر امید بار تھوڑا سا مقابلہ کرے گا جیتے گا نہیں باقی حلقوں میں تو یہ تھا مقابلہ ہے ہی نہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ جتنا مرضی کو اس کی تردید کرے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے وفاقی حکومت کو کہہ دیا گیا ہے گھر جائیں اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کی گردن پر تلوار رکھیں چاہے وہ ناہلی کی تلوار ہو چاہے وہ گرفتاری کی تلوار ہو اگر ان کو ان کی مرضی کے مقاصد حاصل ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ تلوار چلا دی جائے اب یہ ہے حکمت عملی پی ڈی ایم کی ایک حکمت عملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے وہ حکمت عملی ان تمام حکمت عملیوں سے بری ہوتی ہے اب ہوگا کیا میاں نواز شریف کو لائے جا رہا جی میاں نواز شریف صاحب پاکستان آرے مریم صاحبہ انہیں لینے چاہیں گے یہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا اس کے بعد میاں صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ جو قانونی نقاط ہے وہ تھوڑے بہت پورے کرنے کے بعد جو ان کی پلاننگ ہے میاں صاحب کو مدان میں لائے جائے گا کہ عمران خان کے مقابلے میں آپ الیکشن کمپینڈ پر نکلیں اور پھر ایک پلاننگ ہوگی کہ جناب جو عبوری سیٹ اپ ہے سارا کچھ اس پہ پڑ جائے کہ جناب یہ جو مزید پٹرول مہنگا ہوگیا مزید بجلی مہنگی ہوگی مزید ٹیکس لگ گئے لوگوں کو سلابزدگان جو ہیں ان کو سوان نہیں ملا سارا ملبع ان پہ پڑے اور یہ بلکل صاحب زتری ہو کر نکل جائے کہ جناب ہم تو بلکل کلیر تھے ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے اور پھر یہ الیکشن کے در جائے ان کو یہ یقین ہے کہ شاید انہیں اس میں کچھ ریلیف مل جائے گا اور ساری جماعتیں آپس میں مل کر جو ہے وہ عمران خان کا مقابلہ کرے گی اچھا اقتدار ان کے پاس سلاب نہیں آیا تھا پنجاب میں حکومت ان کی تھی سو یونٹ دیگر اعلان ہر چیز حکومتی مشینری ترقیتی کام رہ تو رہ سرکے بننا لوگوں کو نوکریاں دینا لوگوں کو پیسے دینا اس کے باوجود بھی الیکشن ہار گئے نا اس لیے کہ عمران خان کی مقبولیت تھی عمران خان کا ووٹ بینک تھا لوگ عمران کو چاہتے تھے لوگ عمران کو چار رہے ہیں ان تمام جلسوں کے آپ نے صورتی آل نہیں دیکھی عمران چشتیوں میں کر کے آتا ہے گراؤنڈ میں بڑے سٹیڈیم میں محترمہ جلسہ کر کے آتی ہیں اور کہاں کر کے آتی ہیں ایک ایمینے کے ڈیڑے پہ فرق کیا ہے کہ عمران کے جلسے کو دکھایا نہیں جاتا ان کے جلسے کو دکھایا جاتا ہے ہم نے بالکل نہیں دکھانا چلیں اس کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں فرق نہیں بڑا ان کی مقبولیت بڑی ہے یہاں پلانی کے مطابق عمران خان جو ہیں ان کے اوپر تلوالٹ کہے جائے گی اگر ان کی مرزی کے مطابق چلیں میں آپ کو اور بھی خبر دے دو نا اگر ان کو نظر آیا کہ جن نون لی کی اور دیگر جماعتوں کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے بی ڈی ایم کو ہماری پوزیشن بہتر ہے تو پھر ان نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لیکشن وقت پہ کرا دیں یہ اگر جو ہے یہ تو دوہزار تیس کے بعد بھی نہیں دکھائی دیتا یہ ان کے لیے تو ان کے بالکل اسی طرح ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں مختات آپ بہت زیادہ مختات ہوں ہیں میں بہت مختات الفاظ استعمال کر رہا ہوں آپ نے چلانے نہیں میں نے بتانے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا جی کہ جناب اگر ان کو صورتہ نظر آئی کہ اب ہم جیت سکتے ہیں یہ مقابلہ کر سکتا تو پھر ہو سکتا ہے وقت پہ الیکشن ہو جائے ملکہ اے لیزبت کا ٹھیک ہے پھر وقت پہ الیکشن ہو جائے اگر ان کی باڈی کی آناؤنسمنٹ لیٹر نہیں 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 ان کی جو بکیہ جائداد ہے اس کا حصہ پاکستان منتقل کر دیا جائے ان کو پھر ہو سکتا ہے تو پھر الیکشن ہو جائیں ہو جائیں گے نہیں تو پھر نگران سیٹ اپ بھی لمبا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے جناب سلافزدگان کے علاقوں میں ابھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ انہی کو کام کرنے دے الیکشن کی ابھی پوزیشن نہیں ہے یہ ہے پلان اے اور پلان بی پلان اے یہ ہے کہ نواز شریف کو لا کے مقابلہ کرائے جائے پلان بی ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے اگر پھر بھی حالات ساسگار نہیں ہوتے تو پھر عمران خان جو ہے اس پر ناہلی کی تلوار اور ان کے اندر طور پھور کی جائے پلان سی یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کابو میں چیزیں نہیں آتی تو پھر نگران سیٹ اپ کو لمبا لے کر جائے جائے اور بہانہ بنایا جائے میں جو بات کہہ رہا ہے غور سے سنیے گا بہانہ بنایا جائے کہ سلافزدگان کے یہ معاملات ٹھیک نہیں ابھی یہی چلے گا اچھا اب معاملہ یہ ہے اگر اس سارے دورانیے میں عمران خان کی ناہلیاں گرفتاری ہوتی ہے اور سخت عوامی رد عمل آتا ہے تو پھر وہ بند بھی ٹوٹ جائے گا وہ پل بھی گر جائے گا جس پل پہ یہ کھرے ہیں اور جس بند نے انہیں بچا کے رکھا ہوا ہے پھر یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں یعنی عوام کا پریشر جو ہے پی ڈی ایم کے بند کو توڑ دے گا پی ڈی ایم کے پل کو گرا دے گا یہ ہے وفاق کا منظر نامہ پنجاب پہ آجاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا پنجاب میں چلے چلے میں آپ کو بتا دوں اتنے بڑے دعوے ہو رہے ہیں میں کہا رہا ہوں پنجاب میں کچھ نہیں ہوگا تھوڑی بہت تو ویٹیج دے دیں چلے بتائیں کیا کریں چلے اتنی محنت کر رہے ہیں حمزہ شباز صاحب جا کے لندن رہ کے آئے ہیں ملاقاتیں کر کے آئے ہیں واپس آئے ہیں مریم صاحبہ کی آپ باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں گے پنجاب حکومت نہیں آتا ہی گی تو پھر بنے گا کیسے بھائیہ بھائیہ حمزہ صاحب اس وقت کے جب فرد جرم دوبارہ آئے دونے لگی اس وقت تک قانون کی وہ کافی ان کے پاس نہیں تھی اس وقت تک وہ قانون جو تھا وہ ختمی مرخلے سے واپس نہیں آیا تھا جس کی بنا پر ان کے کیسز میں ان کو ریلیف ملنا تھا وہ چلے گے وہاں سے بیٹھے وہاں بیٹھ کے اب واپس آگے اب مجبتہیں کیا کریں گے اگر یہ پی ڈی ایم اگر یہ دس بندوں کے اسطیفے منصور بھائی دیتے ہیں کہ یہ دس بندے اسطیفے دے رہے ہیں جو انہوں نے شور ڈالا واجی چھے کاف لے کے دس بارہ اس وقت ریٹ کیا ہے میں ریٹ کی طرف بھی آتا ہوں جی زیادہ دے دیتے ہیں اسطیفے منصور کس نے کرنے ہیں سپیکر نا سپیکر ایک ایک کر کے بلائے گا یہ اسلامباد ہائی کور کی روننگ ہے نا سپیکر بلاتا ہے ایک ایک کو فردن فردن محمد بوٹا آتا ہے وہاں پہ استیفہ لین کے تو عوامی ردی عمل جو عوام کا ہوگا اس کو وہ فیس کرنے کے لئے وہاں آسکے گا نہیں آسکے گا نا اس وقت تک تو حکومت پرویز لائی کی ہوگی نا اس وقت تک حکومت کسی اور کی تو نہیں ہوگی کیا سرشید صاحب آپ دیکھیں نا وہ کہاں کائک کی دربی ہیں باقی آگے آپ بات کرتے ہیں جناب کہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا یہ ماجے گی دکان پہ ہم نے بیٹھے ہوئے کہ ایسا نہیں ہوگا میں صاحب گیارہ جماعتیں ملکے لگی ہوئی ہیں تو گیارہ جماعتیں ملکے لیکشن ہی آرہی گیارہ جماعتیں ملکے کراچی کا رسلٹ نہیں دیکھ لیا میں نے تو آپ کو اندر کیا پلان ون پلان اے پلان بی اے پلان سی بتا دیا آپ نے کہا پجاب میں کیا رہا نہیں ہو رہا کچھ چلیں فون کالز کتنے لوگوں کو گئی ہیں فون کالز کر رہے ہیں دیکھیں یہ ان کا کام ہے کرنا یہ کوشش تو کرنے دیں نا ہلکی پھل کی موسیقی تو چلتی رہنے چاہیے نہیں ہوگی تو بھئی کئی لوگوں کو کال گئی انہوں نے بتا دیا کسی کو نہیں گئی اس نے بھی بتا دیا کہ مجھے گئی ہے انہوں نے کہا چلو کچھ تو ملے نا ٹھیک ہے نا وفاداری تو ثابت گلتر ہوگی مجھے بتائیں اس مجودہ صورتحال میں فیصلہ ہے نا ایک اگر کوئی یہ کہے کہ جب آپ منحرف آپ استیفہ دے دیں اور آپ کو وزارت دے دیں ان کے ہلکے میں الیکشن ہوگا تو وزارت ہوگی نا تو صورتحال تو یہ ہے کہ آپ زمنی الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہیں آپ کہہ رہے کہ زمنی الیکشن کی جگہ نہیں ہے میں اسی بھی آئرانا نہیں ہوں گے دس استیفے یہاں سے چلے گے اور دس استیفے اگر نون لیگ سے چلے گے کام تو پھر بڑا بڑا ہو گیا تو جیت تو پھر چودری گیا کیا کریں گے بھئی ہم پتر ہم کیا ہے ہمارے بڑے سینئر جو بڑے سینئر ترین صحافی ہے بھائی ہیں ہم سے مجھ سے اور آپ سے سینئر ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ خبر ہے یہ ہو رہا ہے بھئی جمع تفریق تو کریں سامنے تو رکھیں کتنی تعداد ہے استیفہ منظور ہوتے کتنا ٹائم لگے گا دکان داری چل رہی ہے چل رہے ہیں بھئی نہیں نا عوام کو ہم گمرا نہ کریں ہم عوام کو اصل حقائق بتائیں آپ کہتے ہیں جناب استیفہ آرہے پنجاب حکومت بدر رہی ہے کون آرہے ہے وزیر اعلیٰ آرہے ہیں حمزہ شباہ صاحب آرہے ہیں اوکے جی حمزہ شباہ صاحب آگئے ان کو وزیر اعلیٰ کا انتہاب ہوگا نا عدم اعتماد آئے گا سپیکر کس کا ہے تحریک انصاف کا ڈپٹی سپیکر کس کا تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ کس کا تحریک انصاف کا تو پھر مجھے بتائیں کہ جب ایسا کام شروع ہونے لگے گا چودری پرویز لائی ہے وہ اسمان بزدار نہیں ماظرہ سے چودری پرویز لائی کو پتہ ہے میں نے کیسے کھیلنا ہے چودری پرویز لائی کو پتہ ہے کہ میں نے ڈوٹس کیا ہے جتنے بندے چودری پرویز لائی توڑ سکتا ہے اتنے یہ سارے ملکے نہیں توڑ سکتے تو انتظار تو کریں یہ خبر کی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر بکتا ہے سودا بیچ دو ہم ٹی وی جیرنرس پر نا سودا ہی بیچ رہے ہیں لیکن حقائق میں نہیں جا رہے ہیں حقائق ہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چلے وہ اگر حکومت تبدیل ہو رہی ہوتی وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ کرنے سے اس میں مریم نواز صاحبہ کا انتخاب کیا ہوگا وزیر علیہ کے لئے مریم صاحبہ دل سے نہیں چاہتی کہ حمزہ شباز وزیر علیہ اور نون لے کے اندر بھی ایک بہت باری لابی ہے جو نہیں چاہتی ان کے پاس مطبادل کیا مطبادل باقی لنگرے رولے نے کیا اس پنجاب کے اندر اتنے اتنے سینیا لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں نہیں تو اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں محمد شباز شریف نواز شریف حمزہ شباز اور مریم نواز کے علاوہ یہ وزارت عالی اور وزارت عزمہ کے لئے کسی اور کا بھی خواب دیکھا تھا وہ تو بوجہ مجبوری انہیں شاید خاکان عباسی کو لگانا پڑا لیکن کیا لگاتے وہ اور روز اب جو باتیں ہیں اب حالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں یا سر آپ نے جب لگایا اس وقت حالات اور تھے اب جو لگے گا اب حالات اور ہوگے اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں ان حالات میں جب وفاقی حکومت نہیں چاہر رہی تو اب صبحی کیسے جلا لیں گے جب وفاقی حکومت کے یہ حالات ہے کہ کوئی وزیر کہیں جانے کے قابل نہیں رہا جب وفاقی حکومت کے یہ حالات ہے کہ جناب جہاں جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ آپ انہارے بازی کرتے ہیں تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ جناب باقی معاملہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بار بار تین مرحلے وہ تین مرحلے جن تین مرحلوں میں یہ سارا کچھ ہونا ہے آپ ان تین مرحلوں کے لیے کمو بیش آپ کو دو سے ڈائی ماہ کا وقت چاہئیے عدم اعتماد باقی معاملہ میں تو کہہ رہا ہوں دو سے ڈائی ماہ میں مجھے سارا سسٹم ہی کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے تو آپ پنجاب کی تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نا پنجاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تبدیلی اگر ہوگی تو وفاق میں تبدیلی ہوگی تبدیلی ہوگی تو پرے پاکستان میں ہوگی صحیح